اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی فارٹی نائن نیوز یوکے اور میں ہوں منیر پیرزادہ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب ناظرین ٹنڈو لہر کے علاقے موک شریف میں پاکستان ہارٹی کلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارڈیا پاکستان وضعات تجارت نے زمیداروں میں عام کی بہترین کوالٹی کو ملک کے باہر متعرف کیسے کروائے جائے کے آوان سے انوان سے آگاہی پروگرام کائن ایکاد کیا گیا تقریب میں اتھر خکر ڈی جی ہیدر آباد آشک حسین خوصو پر موجود تھے اس موقع پر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے فرید اکپال قریشی ڈاکٹر محمود نواز جا اور ڈاکٹر ظلفکارلی یوسٹرن نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں محمد آصف قائمی کی اس رپورٹ میں دیکھیں آج کا یہ پروگرام جو ہے ٹیڈاب کی طرف سے تھا ٹریڈنگ ٹریڈ ڈیویلومنٹ کارپسیشن آف پاکستان جو فیڈل گورنمنٹ کا اگارہ ہے اور ان کا زیادہ تر فوکرز ہوتا ہے انڈرسٹری کے اوپر ہوتا ہے زراد کے اوپر ان کی کوئی زیادہ توجہ نہیں ہوتی لیکن اچھی بات ہے کہ انہوں نے توجہ دیئے کہ زراد کی بھی اگر ایکسپورٹ کی جائے اس کی ویلیو ایڈیشن کی جائے اس میں سے اور چیزیں بنا کے دنیا میں بھیجا جائے اور آم اچھی کوالیٹی کا ان ممالک میں بھیجا جائے جہاں پر اس کے اچھا ریٹ ملے گا تو نہ صرف آم کا زمیدار آم کا ہاری مزدور خوش ہوگا لیکن ایک ملک میں بھی ایک مبادلہ آئے گا تو یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے ہم سمجھتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تیس ممالک میں ہم آم کا مہنگو شو کروائیں گے یہ بھی خوش آئند بات اس پروگرام کے مقاصد یہ ہے کہ جو ہمارا آم جب ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو اس میں مسائل آتا ہے ان مسائل کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمیں جو اس میں سے ریٹرن ملتا ہے پاکستان کو آم کو وہ دنیا میں کم ریٹرن ملتا ہے ان کے جو کوالٹی کے ایشوز آتے ہیں اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہر آم کو اس وقت بیک کیا گیا ہے یعنی اس کو پر تھیلیاں چڑھائی گئی ہیں ساتھوں ساتھ یونیورسٹی اس میں سٹڈی کرے گی کہ دیکھیں کہ جو بغیر تھیلی چڑھاوا اور جو تھیلی چڑھاوا عام میں کیا فرق ہے اور بہار بازاروں میں کیا وہ بہتر طریقے پہنچ سکتا ہے تاکہ وہ ملک سے ایکسپورٹ بھی بڑھ سکے اور جو ہمیں اس میں سے ریوینیو ملتا ہے اس میں بھی بہتری آ سکے انیشل ہم نے ساری ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن اس کی پڑھ کے ریسرچ کر کے اپنے اینڈ پہ ہم نے یہ استعمال یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا پائلٹ پروجیکٹ بنایا اور ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ بالکل سکسیسفل ہوگا